اقتور اور سب سے محصوم پری کے بچے کا عمل ہے بہت ہی پیارا عمل ہے پری کا بچہ اتنا نایاب اور اتنا پیارا ہے لیکن مویشہ یاد رکھیں پری کا بچہ ہے تو آپ کو تھوڑا سا در بھی لگے گا لیکن ترنے کی ضرورت نہیں عمل میں کامیابی کی دلیل ہے اگر وہ در خوف یا کوئی چیزیں ایسے آپ کو نظر آتی ہیں تو سوچیں آپ کی قوت ارادی بہت مضبوط ہے آپ کا دل بہت مضبوط ہے عمل بہت ہی محصر ہے وہ بہت سے جو وزرگانے اولیاء اکرام میرے والد صاحب کے بھی جو ہے معمول پر ہے میں نے بھی یہ عمل کیا ہوا ہے حسبون اللہ و نعم الوکیل کا عمل ہے عشاء کی نماز کے بعد انیس ہزار مرتبہ نوچندی جمعیرات کو حسار کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے پہلے آپ کے ساتھ شرائط پیش کر دی گئی ہیں آپ وہ شرائط دیکھ کر عمل شروع کریں گے عمل کو تکہ تار چالیس دن تک کریں گے دورانی عمل پہیز جلالی زمالی کے ساتھ ترک کی حیمانات آپ لازمان کریں گے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی بھائی بہن اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ دارہ آپ خود ہوں گے مدرسے والے بلکل بھی اجازت نہیں دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہو اور پھر والد صاحب بھی آپ کے لئے دعا گو نہیں ہوں گے چالیس دن کے بعد بری کا بچہ حاضر ہوگا اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ نو ہزار مرتبہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اس روحانی سے ادا کرنا ہے سکرین کے اوپر بھی چلا دیا گیا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس روحانی سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس روحانی سے بھی دیکھ سکتے ہیں پڑھ کر پھر یہ انیس ہزار مرتبہ پڑھیں گے اور لگا تھا چالیس دن دھانے عمل جو بھی طریقہ آپ کو بتائیں وہ اپتیار کریں گے اور پری کا جو بچہ ہوگا وہ بہت ہی حسین وہ بہت ہی خوبصورت وہ جھولے میں ہوگا جھولے میں آکے سو رہا ہوگا جب آپ آپ پڑھائی کر رہے ہوں گے تو وہ اٹھے گا اور آپ سے باتیں کرے گا خوف خانے کے ضرورت نہیں ہیں درد تو ظاہرہ ہر عمل میں آتا ہے لیکن خوف خانے کی ضرورت نہیں ہیں البتہ حسار ضرور قائم کر لینا ورنہ اگر آپ نے حسار نائے کام کرنے کی غلطی کی تو آپ کو نقصان عظیم بھی پہنچ سکتا ہے کیونکہ آپ پری کے بچے کو تصحیر کر رہے ہیں پہلے پریوں کو تصحیر کیا آپ بچوں بھی آپ کو عمل بتا رہی ہوں تو یہ نہ ہو کہ نقصان ہو اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال کیا کسی بات کی اگر سمجھ نہیں آتی کمرس بوکس میں آپ کریں اگر آپ عمل کے دوران کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ اندر پیش ہیں تو آپ کو ای میل سینڈ کر دی گئی ہے آپ ای میل پر بھی بات کر سکتے ہیں ای میل کا لنک ڈسکرپشن میں لے دیا گیا ہے اب ہمیں ای میل کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ای میل کریں گے پہلے ہمیں بتائیں گے کہ ای میل کر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے جا کر آپ کی بات سننیں گے کوشش کیا کریں اردو میں بات کریں اردو میں سمجھ آ جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ انگلیش ہی سمجھ نہیں آتی تو بانا اوز بلا لیکن ہمیں بھی جواب دیں پھر آپ کو آسانی ہوگی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اردو میں بتایا جاتا ہے تو اس کو انگلیش میں کنورٹ نہیں کیا جاتا تو آپ کی مہربانی ہوگی اردو میں اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے لکھا کریں پاکستانی ہیں اردو بھی میرے کتنے کمرس پڑھے ہیں اردو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں رکھی ہوتی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی باتی اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بڑھیں گا اپنا وعدہ یاد رکھیں گا جو آپ نے علم پھلانے میں کیا ہے اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تلطیفیں ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک آمیاء فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمنٹ سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمنٹ آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سپان چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ سلم کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے درودہ دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودہ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چارہ کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے فوق مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوڑی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مجبعہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پر ہیز کرنا ہے ترک کی ہوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پر ہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد اب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی یا چھوڑی یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلائیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور شرائط طے کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعی ہوتا ہے جب عمل میں پریہ موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ کے عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خالدار ہے اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ ہوئے رہا اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگانے دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ دات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیا لکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو پدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا آپ خاص خیال لکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے